السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ روزہ بلکل بھی پتا نہیں چلا بڑا یہ اچھے سے گزر رہا ہے اور آج میں اپنی پریپیرشن افتاری کی دکھانے والی ہوں تو سب سے پہلے میں جوز بنا رہی ہوں میں گڑھ کا جوز بنا رہی ہوں اور لیمن تو اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ کوئی آج کل شاپ والے رکھی نہیں رہے ہیں بڑے مشکل سے ایک چھوٹا سکائن سے مل گیا تو جوز بنا کے میں فریز میں رکھتی اور کلنگر میں کٹ کر رہی ہوں اس کو کٹ کر کر رکھ دوں گی فریز میں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے ہمیشہ کی طرح اور اس کے بعد میں سب سے پہلے چنہ بوائل کروں گی اور اس میں ایک آلو ایڈ کر دی میں بناوں گی چنہ چاٹ تو اس کے لیے میں نمک اور حلدی آلو ایڈ کر کے کوگر میں پریشن کوگر میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ یہ بوائل ہو جائے اور یہاں میں دال بگا کے رکھے تھی عورت کی دال اور میں اس کا بناوں گی میں اس کا بنا رہی ہوں دہی وڑا تو دہی وڑا کے لیے میں اس کو مکسی کے جار میں اٹھ کر رہی ہوں اور یہ تقریباً پاو کلو میں لی تھی اس کو دو سے تین گھنٹہ پہلی میں بھیگا دی تھی تو یہ تھوڑی سی دھنیا کے پتی آٹھ دس ہاری مرچی اور دو تین جو بھی دستن کے اٹھ کر کے اس کو میں دردرہ سا پیس رہی ہوتا ہے اور دوسرا والا میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے دوسرا جو بیچ بیس ہوں گی دھوڑا سا پانی اٹھ کر کے اس کو فائن پیس لوں گی تو یہ سب کو پسکے میں رکھ دی تھی ایک آدھے گھنٹے کے لیے اس کے پاس اس کو خوب خوب ایسے مکس کریں گے اچھے سے اس کو خوب خوب پھیٹ لیں گی بلکل یہ ہلکا ہو جائے گا ایک پیالی ہے پانی لیے چھوٹا سا پورشن اس کا بیٹر کا اس میں اٹھ کریں تو وہ اوپر پانی کے اوپر رہے گا تو وہاں ہمارا بیٹر دن ہو جائے گا اور یہ سب پریپریشن میں پہلے کر کے رکھنے ہوں گی کیونکہ اس کو تھوڑا ٹائم چھے ہوتا ہے دہی وغیرہ کو ایبزورپ کرنے میں تو اس لئے میں اس کو پہلے ہی بنا رہی ہوں اس کو بنا کر میں اس کو فرائی کر لوں گی میں جو اس کی جو بھجی ہے اس کی سائز زیادہ چھوٹی نہیں رکھ رہی ہوں میڈیم کی سائز رکھ رہی ہوں تو اس طرح میں اس کو فرائی کروں گی میں سٹارٹنگ میں فلیم اس کی آئی رکھوں گی پھر تھوڑے دے کے لئے میں اس کو میڈیم کر دوں گی اور ایسے ہی میں بنا لوں گی ایسی ساری رکھیں ایسے ہی اُلٹ پلٹ کر ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اس میں تھوڑے دیر کے لئے فلیم لو کر دیں پھر اس کے بعد تیز کر کے اس کو نکال لیں یہاں ہائی کر کے میں اس کو نکال لوں گی اور میں پہلے اس کو نکال کر اس کو تھنڈا کروں گی اس طرح نکل کر رکھتے ہیں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو تھنڈے پانی میں ایٹ کریں میں فریز میں اسے ایک بوٹل پانی لی ہوں اور اس کو میں باول میں ایٹ کی ہوں اور اس کو میں تقریباً تیس سیکنڈ کے لئے میں پانی میں اسے ہی چھوڑ دوں گی پھر اس کے بعد اس میں آپ کو ضرب کرنا ہو اس والے باؤس میں اس کو نہیں چھوڑ کر اچھے سے اس کو دبائیے تاکہ پورا پانی ایک دم سے نکل جائے زیادہ در اس کو پانی میں مت چھوڑیے گا اس کے بعد ایسی دبا دبا کے پورا پانی نکال کر تو اس میں جس باؤل میں آپ کو ضرب کرنا ہو اس میں آپ اس کو اس طرح رکھ دیجئے اس کے بعد میں شکر چار سے پانچ چمچ مجھ ڈالی تھی پاوکٹوں کے قریب میں اس میں دہی لی ہوں اور اس کو پانچ چمچ شکر ڈال کر پیس لی تھی اس کے بعد میں وڈے میں اس کو ایڈ کرتی ہوں ایملی کی چٹنی میرے چانل پر اپلوڈ ہے آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ لیں یہ وہی چٹنی ہے جو میں روزے سے پہلے بنائی تھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کو میں ایڈ کی ہوں پھر زیرہ بھونا ہوا زیرہ میں اس میں ایڈ کی ہوں تھوڑا سارے چلی فلیکس اس میں ایڈ کی ہوں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ایڈ کی ہوں اور تھوڑا سا پیگ سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سب چیز کم زیادہ آپ کر لیجئے اس کو بنا کر تھی ان سے چار گھنٹہ جب اس کو ٹائم ملتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے یہاں جو میں چنہ بوائل کی تھی اس کا میں چاٹ بنانے والی ہوں چنہ چاٹ دہی کے اندر دو سے تنگ میں شکر ڈال کر میں پیس لی تھی اور کی پیچیں ایمنی کی چٹنی اور وہ ہری چٹنی اس کے اوپر اٹ کی اور ساتھ میں جب میں میں آلو بوائل کی تھی اس کا کیوں آپ اپنی کے ساتھ سے کٹ کرنا چاہیں ایسا کٹ کر کے میں دی میں پیاس کے ساتھ کر دی سب کچھ آپ اپنی کے ساتھ سے جیسا چاہتے ہیں ایسا کر لیے ٹومیٹوز چوپ کر کے میں اٹ کر دی تھوڑا سا پک سال لٹ تھوڑا سا چلی فلیکس تھوڑا سا چاٹ مسالہ دھنیا کے پتی کٹ کر کے میں اس میں ایڈ کر دی ساری چیزوں کو میں اچھے سے میکس کر دی ہوں میکس کرنے کے بعد اس کو پر اگر آپ کے پاس پاپڑی ہو تو ایڈ کر دیں آج میرے پاس پاپڑی نہیں تھی تو میں روٹی فرائی کر کے اس کو پر تھوڑا ایڈ کر دی کچھ مجھے زیادہ کچھ خاص نہیں لگی مطلب ٹھیک تھی ہوکے تھی اس کو پر دھنیا کے پتی اور اور جو انڈی کی چٹنی ہری چٹنی دہی ہری ایڈ کر کے اس کو سیڈ میں رکھیں پاپڑی ہو اگر اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو لاسٹ میں ایڈ کریں ابھی سیڈ کریں گے تو نرم پڑ جائے گی ایک دب جب ٹائم ہو جائے آزان کا تب فرائی کر کے رکھیں گے اس کے اوپر تب ہی آپ ڈال دیں ادھر میں پاو کے لئے چکن لی ہوں اور تین سے چار چھوٹے چھوٹے آلو ہیں اگر آپ کے بڑے آلو ہیں تو آپ دولے سکتی جنجر گالک پیسٹ سالٹ اور ہاف ٹی سپنی میں اس میں بلیک پیپر ایڈ کی ہوں پاوڈر اور تھوڑا سا دو چمچ پاہن ڈال کر میں اس کو بوائل کر لوں گی دو سے تین سے ٹی میں یہ ہو گیا تھا اس کے وجہ جب یہ تھنڈا ہو گیا تو میں اس کو اس طرح میش کر لیوں میشر سے اور جب یہ اچھے سے میش ہو جائے تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کیوگ امول بٹر کے اور ٹیس کے ساب سے گرین چلی آپ ایڈ کر دیں تو میں اس میں دھانیا کی پتی ایڈ کر دیتی اور اس میں میں تین چمچ ملائی ایڈ کی ہے فریش ملائی ہے جو گھر میں دودھ وغیرہ پہ ہم لوگ نکالتے ہیں یہ وہی ملائی ہے اور تھک ملائی ہی اس کریں اگر گیلی کریں گے تو ایک دم سے پورا گیلہ بیٹر ہو جائے گا تو میرے پاس پہلی کی ملائی تھی ایک دو دن کی تو میں اسی وہ تھک ہو چکی تھی تو اس میں میکس کر دی تھی اور اس کے میں چھوڑی چھوڑی ٹیکی بنائی لی ہوں احمد کون بول لائے کون آیا چڑیاں چڑیاں بول لائیے ہاں گانا کو بجا لائے گانا بجا لائے گانا بجا لائے چڑیاں ہاں گانا بجا لائے اچھے احمد احمد اٹھ گیا تھا سہری کی رائم کا وہی ویڑی میں بنائی تھی تو چڑیاں بول لائی تھی تو اس کی کوپی کر رہا تھا چڑیاں گانا بجا رہی ہے اب وہ ہو رہا سب آچھے تو میں جلدی اس کو فرائی کروں گی سب سے پہلے میں اس کو انڈے میں ڈیپ کروں گی انڈے کے اندر میں پہلے ہی نمک لائٹ کر کے میکس کر لی ہوں تین بلڈ میں لی تھی اس کو ایک سا میکسر کے جانور ڈال کے ایسے گھومالی تو بلڈ سکرم میں فریش بنائی ہوں تو اس طرح میں اس کو دو بار کوٹنگ کروں گی اگر آپ چاہیں تو کافی موٹی ہو جاتی ہے اس کی جو کوٹنگ میں ادھر تو دو بار کوٹ کی تھی لیکن جب میں دوبارہ کی تو ایک ایک بار ہی میں اس کو ڈیپ کی تھی انڈے میں کیونکہ بہت زیادہ مجھے موٹی کوٹنگ لگ رہی تھی اس کی تو اس طرح میں اس کو لٹ پلٹ کا اچھے سے فرائی کر لی اس میں کچھ بھی کچھا نہیں ہے تو آپ ہائی فلیم پر ہی کر سکتے ہیں بس یہ ادھر الحمدللہ سے افتاری کا سارا میرا کام ہو چکا ہے اب میں دستخاند صحیح کروں گی اس کے بعد افتاری لیا کہ مہا سیٹ کروں گی اور دعا کروں گی آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کرئے گا میں آپ لوگ کے لیے بھی دعا کروں گی امید ہے آپ لوگ کو ریسپیز پسند آئے ہوگی میرا بلوکس آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ بلوک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ